مہنگائی کی مرگی کا گوشت گیا روپے فی کلو مزید مہنگا ہو گیا قیمت دو سو ستر سے بڑھ کر دو سو اکیاسی روپے فی کلو ہو گئی ایک ہفتے میں قیمت میں چھالیس روپے فی کلو کا اضافہ ہوا نمائدہ لاہور نیوز عبدالقادر مدنی گڑی شاہو بازار سے ہمارے ساتھ موجود ہے محسید ان سے تفصیلات جانیں گے جی عبدالقادر بتائیے گا جی مہنگائی کے اثرات جو ہیں وہ ہر طرف نظر آنے شروع ہو چکے ہوئے ہیں اور برائیلر گوشت کی قیمتوں کی بات کی جائے تو کاروباری ہفتے کا آج پہلا روز ہے اور برائیلر گوشت کی قیمتوں میں گیارہ روپے کلو کا اضافہ ہو چکا ہوا ہے گزشتہ روز دو سو ستر روپے کلو میں فروکت ہونے والا برائیلر گوشت جو ہے وہ آج دو سو اکاسی روپے فی کلو شہریوں کو دستیاب ہوگا ہمارے ساتھ اس وقت ایک ساریف موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں برائیلر کی قیمتیں جو ہیں وہ مسلسل بڑھ رہی ہیں اور دو سو اکاسی روپے کلو تک جا پہنچی کیا کہیں گے اس حوالے سے اس میں یہ ہے کہ ہم گریب جو انسان ہے ایک انسان پانچ سو روپے کماتا ہے یا چار سو روپے کماتا ہے وہ کہ اس کے گرے مہمان آئے اپنے بچوں کو لینے کے لیے اس کو کھلانے کے لینا پڑے اس کے لیے تو بہت مشکل ہے کہ ہر دفعہ ہر چیز میں مہنگائی ہو رہی ہے ہم تو یہ سمجھا سا کہ عمران صاحب کو ووٹ دے رہے ہیں کہ یہ نئی تبدیل آئے گا اور ہر چیز میں جو ہے وہ کمی کرے گا اور قیمتوں میں جو قیمتیں وہ کم کرے گا یہ نہیں پتا ہمیں کہ وہ قیمتیں زیادہ کر رہا ہے ہر چیز میں قیمتیں بات رہی ہیں جی بالکل مہنگائی نے جو ہے وہ قوت خرید ختم کر دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائیلر کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد جو ہے وہ اب غریب آدمی جو ہے یا مزدور طبقہ جو ہے وہ اب مرگی کا گوہ جو ہے وہ خریدنے کے جو ہے وہ کاسی رہے کیونکہ قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں اور چھیالیس روپے کلو کا اضافہ جو ہے وہ ایک ہفتے میں ہو چکا ہے اور آج گیارہ روپے کلو کا اضافہ ہوا ہے برائیلر کی قیمتیں دو سو اکاسی روپے کلو تک جا پہنچی ہیں جی